اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات باری کی جو رب العالمین ہے درود و سلام اس ذات پر جو رحمت للعالمین ہے ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈال ہو کر راستے میں بیٹھ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنے سے گزر ہوا تو انہوں نے ان سے ایک آیت کو دریافت کیا مقصد یہ تھا کہ وہ گھر لے جا کر کچھ کھلا دیں گے مگر انہوں نے آیت کا بتایا اور چلے گئے پھر وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا ان سے بھی انہوں نے ایک آیت کا پوچھا مقصد پھر وہ ہی تھا کہ وہ کچھ کھلا دیں گے مگر انہوں نے بھی آیت کا بتایا اور چلے گئے اس کے بعد حضور اقتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دے کر اپنی خدا دار بصیرت سے جان لیا کہ وہ بھوکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بکارا انہوں نے جواب دیا اور آپ کے ساتھ ہو لئے آپ کا شانہ نبوت پر پہنچے تو گھر میں دو سے بڑا ہوا ایک پیالہ دیکھا گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کا نام بتایا جس نے یہ حدیہ بیجا تھا حضور اقتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تمام اصحاب صفحہ کو لے آؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اس دودھ کا سب سے زیادہ حق دار تو میں تھا اگر مجھے مل جاتا تو مجھ کو بھو کی تکلیف سے کچھ راحت مل جاتی اب دیکھئے اصحاب صفحہ کے آ جانے کے بعد بلا اس میں سے کچھ مجھے ملتا بھی ہے یا نہیں اس کے دل میں یہی خیالات چکر لگا رہے تھے مگر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا سے کوئی چارہ نہ تھا لہٰذا وہ صحاب صفحہ کو بلا کر لے گئے یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ایک کتار میں بیٹھ گئے حضور اقدس صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم خود ہی ان سب لوگوں کو یہ دودھ پلاؤ چنانچہ انہوں نے سب کو پیلانا شروع کر دیا جب سب کے سب شکم سیر پی کر سراب ہو گئے تو حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت میں یہ پیالہ لے لیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں آؤ بیٹھو اور تم پینا شروع کر دو انہوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی کر پیالہ رکھنا چاہا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور پیو چنانچہ انہوں نے پھر پیا لیکن حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ اور پیو اور پیو یہاں تک کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیجا ہے کہ میرے پیٹ میں بالکل بھی گنجائش نہیں رہی اس کے بعد حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر پی لیا سبحان اللہ سبحان اللہ